اور حضور آپ تو چھپے رستم نکلے آپ کی ہی ٹویٹ میں نے دیکھی تھی جناب محترم وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب کے حوالے سے کہ انہیں بہت ہی اہم عوضہ تفعیز کیا جارہے ہیں یعنی وزارت داخلہ حضور یہ بتائیں کہ باقی کی پوسٹ پر کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہم یہ دیکھیں کہ کچھ ذرا جو میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی لوگ تھے وہ کچھ دائیں بائیں ہوتے نظر آتے ہیں کہ what is your take بلکہ what is your news because you are the first who gave this news مونی فاروق صاحب بہت شکریہ قائد صاحب آپ کی ذرا نوازی ہے گزارش نے ذرا کہ میں آپ کے پروگرام بھی پہلے کہتا رہا ہوں اور کہ یہ جو اب نظام آرہا ہے یہ hybrid pro max ہے یعنی اس کے اندر جو پاکستان کی مقتدرہ یا establishment کی ingress جو ہے اور زیادہ prominent ingress ہوگی پہلے تو ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں intensely کی جاتی تھی behind the scenes ہوتی تھی تو یہ چیزیں زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں naturally تو اب اس کے اندر impact بنظر بھی آ رہا ہے جہاں تک بفاقی بات ہے تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس چیز کو ذہنی طور پر accept کر لیا ہے کہ وہاں پر ان کو اس وقت جو نظام ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب اپنی کو ذاتی input نہ دینا چاہتے ہیں نہ وہ اس کا بہار اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ خبر بھی ایسی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو وفاق کے معاملات ہیں ان میں کوئی اتنا keen interest لے بھی نہیں رہے ان کا focus زیادہ پنجاب پر اور مریم نواز شریف صاحبہ کی وزارتحالہ کے اوپر ہے تو جو کی پوسٹس ہیں یا جو ایسے جگہیں ہیں جہاں پر جن کا تعلق directly establishment سے رہتا ہے جی ایچ کیو سے رہتا ہے ان کے اوپر جی ایچ کیو کے اپنی reservations بھی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر مضبوط لوگ آئیں اور وہ لوگ آئیں جن سے liaison بہتر ہو جو محمد اورنگزیب صاحب کے حوالے سے ہم نے اب تک confirm وہی ہے کہ وہی بیسی ہے فیڈل منسٹر فینانس آ رہے ہیں ان کا تعلق شہباز شریف صاحب سے بڑا پرانا ہے اور شہباز شریف صاحب بھی انہیں جانتے ہیں شہباز شریف صاحب سے اس حوالے سے جب بھی کبھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے کبھی بھی امزاری بات ہے اپنی رشتہ داری کی ویرس سے انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی تھی اس حاگدار صاحب کی لیکن somehow one could you know deduce کہ وہ ان کے ذہن میں کچھ ideas ہیں اور perhaps وہ ideas ہیں جو کہ شاید اس حاگدار صاحب نہیں subscribe کرتے اور شاید وہ کچھ نئے ideas کو explore کرنا چاہتے ہیں hence پھر محمد اورنگزیب صاحب کا آنا جہاں تک محسن نکوی صاحب کی بات ہے تو محسن نکوی صاحب اس وقت پاکستان کے باثر ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور ان کی جو یہ appointment ہو رہی ہے as the federal minister for interior یہ کسی صورت بھی مسلمی لیگ نون کی nomination نہیں ہے نہ ہی ان کی خواہش ہے بلکہ یہاں تک ایسا ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو مسلمی لیگ نون کے بہت بڑی شخصیت کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا کہ یہ محسن نکوی صاحب federal interior minister ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر وہ تو پی سی بی والا معاملہ پھر ایک یہ عوضہ رکھیں گے انہوں نے کہا نہیں جی وہ دونوں عہدے رکھیں گے اور دونوں عہدے محسن نکوی صاحب کے پاس ہی ہوں گے تو اب تک یہی فائنل ہے کہ چیئرمن پی سی بی بھی محسن نکوی صاحب ہوں گے اور وفاقی وزیر داخلہ بھی محسن نکوی صاحب ہوں گے اچھا منیب بھائی ایک اور بات یہ جو وزارت خارجہ کی آپ نے بات کی ہے اس میں بھی تو تین لوگ اور بھی ہیں تو اس میں کتنا ایکٹیو رول ہوگا حالانکہ بہت بڑی وزارت ہے وزارت خارجہ آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کتنے مؤثر ہوں گے جناب عساق ڈار صاحب عساق ڈار صاحب کو دنیا میں لوگ جانتے تو ہیں اور پاکستان کی ابزاری بات ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی کنٹینجنٹ ہو گئی ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں پہلے جن ممالک سے آپ کے بائی لائٹرل تعلقات ہیں ان سے اگر آپ فیننسک لینی ہے آپ نے تو پہلے ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں اگر آپ چائنہ سعودی ایرابیا کتر یو اے ای سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آئی ایم ایف کو آن بورڈ لیں تو ظاہری بات ہے جہاں ان دوستوں والے سے بھی کرز لینا ہے یا رول اوور کروانا ہے تو وہاں پر وزارت خارجہ بڑا قلیدی کردار ادا کرتی ہے تو ایسی صورتحال میں ساگدار صاحب فیرنس کو کیونکہ سمجھتے ہیں ان کا کردار ضرور ہوگا اور بڑا میجر کردار ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو جلیل عباس جلانی صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شاید وزارت خارجہ کے اندر عام پوزیشن دی جائے گی کیونکہ وہ نگران وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں اگر ان کو لائے جاتا ہے تو پھر اس کا واضح مطبع یہ ہے کہ تارک فاطمی صاحب would be helping hand to شہباز شریف صاحب ساگدار صاحب being ساگدار وہ فیڈل کیابنٹ کے اندر فیڈل منسٹر ہوں گے جبکہ جو جی ایس کیو کا لیاز آن ہے وہ جلیل عباس جلانی صاحب کے طرح ہوگا اچھا ایک اور بات میں آج پہ آپ کا تجزیہ لینا چاہتا ہوں اب یہ بتائیں کہ یہ کیا ایک سنس ہے ایسا ای ایف سی پہ بنی پہلے ہم نے دیکھا اور اس کے بارے میں لاو میکنگ بھی ہو گئی یہ کیا ایک سکسیسیو گورنمنٹس کا جو فیلیور تھا جو مکنوبک مس مینج تو ہے نا آپ دیکھیں چاہے پی ٹی آئی دیکھ لیں مسلم لیگ نون دیکھ لیں پی 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 دیکھ لیں تو کیا یہ اب ایک سنس ہے وہاں مقتدرہ میں کہ they will have to fix the things یہ سنس ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور ایسا ای ایف سی کا قیام بھی اسی لیے کیا گیا تھا اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس وقت جو بھی ڈسپنسیشن ایک بن گئی ہے یعنی خیبر پختونخواہ کے حوالے سے میں میں خیبر دوں اگر وہاں گھنڈاپور صاحب ہے ٹھیک ہے ان کے قانونی مسائل اگر آگے جا کے نکلتے ہیں تو وہ اور بات ہے لیکن اب تک کے معاملات میں کہ کوئی ایشو اتنا بڑا نہیں ہے اور اس ڈسپنسیشن سے موو آن والی پولیسی ہے کہ یہ ایک یونٹی گورنمنٹ ٹائپ سیٹویشن جس کے بارے میں کہاں بھی کیا تھا جی کہ وہ بن گئی ہے تو اب آگے چلے اور ملک کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج آئے وہ یہی ہے کہ یہ معاشری ٹرنراؤن کرے تو وہ معاشری ٹرنراؤن کے پیچھے ہی ساری طاقت لگائی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ اس میں کسی طرح بہتری آئے پاکستان کا گروت ریٹ بہتر ہو پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں جو خراب ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہوں پاکستان میں جو لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اگر وہ کنورٹ نہیں ہو سکتی انٹو پروفٹ میکنگ انٹیٹیز تو پھر ان کو بند کیا جائے اور بہت سارے لے آف سوں گے بہت ساری چیزوں کو لیکوڈیٹ کیا جائے گا شاید تو یہی ایک اس وقت ایجنڈا ہے جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی زور لگا رہی ہے مگر ہم اگر دیکھیں تو جو کل خبر آ رہی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں شاید شرپی کے جی جہاں سے پیسہ نکل رہا تھا ریلوے لاس میکنگ تو ہے مگر کچھ سیکشن ایسے ہیں جہاں سے پیسہ تو سب سے پہلے تو پرائیوٹائز مونیب صاحب ہم وہ ہی کرتے ہیں یعنی یو پرائیوٹائز دی پرافٹ اینڈ نیشنلائز دی لاؤس یہ ایسے بچ پائیں گے اسٹفہ اگر تو ان کے اندر سٹفنگ کرنی ہے جی لوگوں کی نوکریاں دینی ہے ووٹ لینے کے لیے تو پھر تو کائی صاحب ہم سوری we will be back to square one اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو یہ لالچ ختم کر دی جائے کہ ان کو جی لاؤس میکنگ انٹیٹیز سے ہم نے تبدیل کرنا ہے اور ان کو یہ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ قابل ہے اس کے کینے چلایا جائے فائن اگر تو یہ چیزیں ہوئیں اور اتنی سموتلی ہوگی تو پھر تو ہوگا اگر تو پھر اگر ان میں کمپرومائز کرنا پڑ گیا یا یہ کرنا پڑ گیا کہ نہیں جی فلانی جماعت نراز ہو جائے گی یا فلانا لیڈر نراز ہو جائے گا تو پھر تو ملک آگے نہیں چل پاتا اچھا مریب صاحب ایک اور بڑا ہے مسئلی ایشو سامنے آگے اس پر آپ تو کیونکہ وکیل بھی ہیں یہ فرمائیے کہ آرٹیکل سکس پہ لگانے کی بات آ رہی ہے صدر عارف الوی صاحب کس حد تک ایمیونٹی یا کیا کہتے ہیں وہ ایمپیونٹی ہوتی ہے صدر عارف الوی صاحب کسی صدر کو بھی یا کیا یہ بھی ایک نئی تاریخ رکم ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جو ایمیونٹی ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہے کہ جو سیول نویت کے کیسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پریزیڈنٹ کو دیورنگ اس ٹرم ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں اب جو ایون کیسے کنٹیمٹ آف کورٹ کا قانون میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس کے حوالے سے تو صدر کو ایمیونٹی حاصل نہیں ہے اسی طرح جو آرٹیکل سکس ہے یہ بڑا سخت قانون ہے اور عدالت نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ جو عارف الوی صاحب نے کیا معاین توڑنے کے مترادف بھی ہے اور وہ بیسکلی کلیر وائلیشن آف کانسٹیوشن تھی جو دریقے عدم اتباب کے وقت آرٹیکل پانٹ کو انوک کر کے قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی پھر عدالت نے اس کے اوپر ڈیٹیل ریزننگ بھی اپنی تھی تو اس سے تو کلیر ہوتا ہے کہ آرف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کی ڈکٹیٹ کے اوپر یہ سب کچھ کیا تھا اور یہ قانونی طور پر بالکل غلط تھا اور آئینی طور پر غلط تھا اور وائلیشن تھی قانون آئین کی تو آئین کی وائلیشن تو اب بڑی کیونکہ وائیڈ سپریڈ ہے اس کا سکوپ بہت بڑھا دیا گیا ہے تو کیس تو بند سکتا ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے جہاں اتنے بڑے اور چیلنجز ہیں میرا نہیں خیال میرے خیال میں تو اگر تو آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے ہیں تو سو دفعہ کرنا شروع کر دیں لیکن کیونکہ پریسیڈنٹ کا آفیس ایک ہائیسٹ آفیس ہے اگر اس آفیس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں اس کی فلپس آئیڈیا ہے کہ صدر نے اپنے جو آئین اپنا جو عود تھا اس کو بھی وائلیٹ کیا اپنے پارٹی کے انٹرسٹ یا اپنے پرسل انٹرسٹ کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے ایک کام کیا باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ آئینی طور پر بالکل غلط تھا لیکن میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ شاید اس ایکسیسائز کی اب ضرورت نہیں ہے let bygones be bygones اور اگر move ahead ہم نے کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر بہت ساری چیزوں کو غلط گردان کے اب لکھ دیا گیا ہے وہ وائلیشن تھی اور rflb صاحب نے غلط کہا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو سزا بھی اس میں دلوائی جائے کم از کم میرا یہ موقف ہے بہت سے لوگ اسے disagree کرتے ہیں ٹھیک